اللہ هو اللہ هو اللہ اللہ علیہ وسلم اللہ کا جو ذکر ہے وہ دلوں کو سکون اور راحت بخشتا ہے کوئی چیز بھی دنیا کی دل کو سکون نہیں دیتی چاہے وہ گاڑی ہو منگلا ہو مکان ہو پیسے ہو دولت ہو ایونکہ کچھ بھی ہو اولاد ذر یہ سب دنیا میں رہ جاتا ہے یہ تکلیفات دنیا میں آپ کے نظام کو ڈسٹرپ کرتی ہیں لیکن جو اللہ کا ذکر ہے وہ دلوں کو اتنا سکون اور راحت بخشتا ہے کہ کوئی چیز اتنا بھی سکون نہیں بخشتی بلکہ اولیاء جو ہیں علماء جو ہیں صالحین جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ دل کے اوپر جو سیاہی لگ جاتی ہے دل کے اوپر جو سیاہی آ جاتی ہے کوئی چیز اس سیاہی کو دھو نہیں سکتی سوائے اللہ کے ذکر کو اگر آپ تھوڑا سا اس کی تحقیق میں جائیں آپ اس کی تاریخ میں جائیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ علماء اور خاص طور پر صفیاء ذکر کا بہت زیادہ اتمام کرتے تھے ان کی محفلے مجالس میں اللہ کے ذکر کو بہت ترجیح حاصل تھی اور آج کے دور میں ہم ذکر الہی سے دور ہوتے جا رہے ہیں ہمیں ضرورت ہے کہ ہم دوبارہ اسی راتے پہ آئیں ایسے یہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے کچھ رحمت کے فرشتے سیرو سیہت کرتے ہیں ان کی ڈیوٹی ہے کہ وہ سیرو سیہت کریں تو پھر کیا ہوتا ہے چلتے چلتے وہ کسی ایسی بستی سے ان کا گزر ہوتا ہے جہاں پہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو وہ فرشتے رحمت کے اس بستی میں اس علاقے میں اس گھر میں آکے بیٹھ جاتے ہیں تو پھر جب وہاں سے جاتے ہیں تو خالق کائنات ان سے پوچھتا ہے اے فرشتو کہاں تھے تو وہ کہتے ہیں اے اللہ تیرے فلان فلان بستی میں فلان فلان بندے تیرا ذکر کر رہے تھے تو اللہ پوچھتا ہے اے فرشتو بتاؤ وہ مجھ سے طلب کیا کر رہے تھے فرشتے جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اے رب العالمین وہ تیری رحمت طلب کر رہے تھے وہ جنت طلب کر رہے تھے تو خالق کائنات نے فرمایا اے فرشتو قیامت تک گواہ ہو جو میں اتمام کی بکشش فرما دی ہے تو ان میں سے فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ وہ تو ان میں سے کچھ افراد ایسے تھے کہ جو اس نیت سے موجود نہیں تھے لیکن خالق کائنات نے کہا ہاں جو اللہ کا ذکر کر رہے تھے میں نے ان کے صدقے ان کو بکش دیا یہ ذکر الہی کا فائدہ ہے تو میں تعرفی سلسلے کی طرف بڑھتا ہوں میرے پاس عظیم اسبیہ اسکالر حضرت علامہ مولانا کاری عبدالباسد مجددی صاحب آپ تشریف فرما ہے اور ان کے ساتھ موجود ہیں فائق رزاق قادری صاحب بڑے خوبصورت انداز میں یہ حضورت کا ذکر کرتے ہیں اور تحت اللفظ کے ساتھ نات پڑھنے والی آواز ہمارے ہر پروگرام میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں علی حسن قادری صاحب اور ہمارے دل عزیز صناق خان جنہیں آپ پوری دنیا میں سنتے ہیں اور مختلف ٹی وی چینلز کے ذریعے آپ جنہیں سنتے ہیں آج ہمارے پاس موجود ہے محمد سلمان قلندری صاحب میں اعتمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں آپ تشریف لائے اپنی قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت بتا فرمایا علامہ صاحب سلسلے کی جانب بڑھتے ہیں تو ذکر الہی کی جو فضیلت ہے وہ کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا فذکرونی اذکرکم تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں تم میرا ذکر کرو فرش پر میں تمہارا ذکر کروں گا عرش پر تم میرا ذکر کرو زمین پر میں تمہارا ذکر کروں گا عرش بری پر تم میرا ذکر کرو اپنی طاقت کے مطابق میں تمہارا ذکر کروں گا اپنی شان کے مطابق اب جتنی خدا کی شان ہے بندہ ذکر کرتا ہے اپنی طاقت کے مطابق اپنی استطاعت کے مطابق لیکن اللہ رب العزت اس بندے کا ذکر کرتا ہے اپنی شان کے مطابق بہت خوب اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی اب ایک بڑا اہم سوال ہے علامہ صاحب کہ یہ بتائیں کہ جو افضل ذکر ہے یعنی کون سا ایسا ذکر ہے جس کو بہت زیادہ افضلیت حاصل ہے تو اس حوالہ سے بتائیے گا کہ افضل ذکر جو ہے وہ کون سا ہے ہمیں کون سا ایسا ذکر کرنا چاہیے جو اللہ کی بارگاہ میں بہت زیادہ مقبول ہو احادیث مبارکہ کا اگر مطالعہ کیا جائے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل ذکر لا الہ الا اللہ فرمایا جو سب سے افضل ذکر ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے لا الہ الا اللہ اس ذکر کی فضیلت کیا ہے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر ساتوں زمینوں کو ساتوں آسمانوں کو ایک پلے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلے میں لا الہ الا اللہ کو رکھ دیا جائے لا الہ الا اللہ والا پلہ سب پہ باری ہو جائے گا اور لا الہ الا اللہ جو افضل ذکر ہے افضل ذکر کے حوالے سے میں اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں کریم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے ایک بار لا کو توقیر کے لیے تعظیم کے لیے تھوڑا سا کھینچ کے پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس شخص کے چار ہزار قبیرہ گناہ ماں فرما دیتا ہے اگر اس شخص کے چار ہزار قبیرہ گناہ نہ ہو وہ شخص نیک ہو ذکر کرنے والا نیک ہو صالح ہو ذکر کرنے والا اگر اس کے چار ہزار قبیرہ گناہ ہے ہی نہیں تو پھر اللہ رب العزت اس کے پاس بیٹھنے والوں کے گناہ ماں فرما دیتا ہے اللہ رب العزت اس کے والدین کے گناہ ماں فرما دیتا ہے اللہ رب العزت اس کے ہمسائیوں کے گناہ ماں فرما دیتا ہے اتنی فضیلت ہے جو ذکر کر رہے ہیں ان کے پاس بیٹھنے کی اتنی فضیلت ہے آپ کے گناہ کی بخشش ہوتی ہے وہ جو آگے آپ نے حدیث مبارکہ آپ نے ارشاد فرمائی اللہ رب العزت کے فرشتے زمین پہ چکر لگاتے ہیں گھومتے ہیں انہوں نے اس کی رب العالمین ایک شخص ایسا تھا جو ذکر کرنے نہیں آیا تھا ویسے ہی ذکر کرنے والوں کے پاس آکے بیٹھ گیا تھا ویسے ہی وہ ذکر کرنے تو نہیں آیا تھا لیکن ویسے ہی آکے بیٹھ گیا تھا اس سے کوئی کام تھا ضروری کام سے آیا تھا آکے بیٹھ گیا تھا تو ارشاد ہوتا ہے لا یشکہ فرمائی وہ بدبخت نہیں ہوتا جو نیکوں کے پاس بیٹھ جاتا ہے جو نیکوں کی صحبت میں آ جاتا ہے میت میں بیٹھ جاتا ہے وہ بدبخت نہیں رہتا بلکہ وہ خوشبخت ہو جاتا ہے بہت خوب تو اس سلسلے کو بڑھاتے ہیں حضور علیہ السلام کی پیاری پیاری باتیں علامہ صاحب ہم بتا رہے ہیں حدیثیں سنا رہے ہیں اور دل کر رہا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نات مبارک سنیں تو میرے پاس بڑے خوبصورت انداز میں پڑھنے والے یہ ننے سے سنا خان ہیں میں گزارش کروں گا فائق رضا قادری صاحب سے کہ حضور علیہ السلام کی مدازتائی سے ہمارے دل کو منور کریں ہشر میں جب ان کو سجدے سے اٹھایا جائے گا ہشر میں جب ان کو سجدے سے اٹھایا جائے گا ہم گناہ گانوں کی بگڑی کو بنایا جائے گا پھر تم کی جمبشے لب سے ردا ہو جائے گے پھر تم کی جمبشے لب سے ردا ہو جائے گے اور کچھ زیاکاروں کو کملی میں چھپایا جائے گا اور حضرت حسان کی ہم سارفی کے صدقے نات لکھنے پڑھنے والوں کو بلایا جائے گا اور جب کہا سرکار نے کہ میرے یارگار کو آٹھوں دربازوں سے جنت میں بلایا جائے گا اور جب سواری سیدہ ذرا کی آئی ہشر میں حکم دے کے سب کی نظروں کو جکایا جائے گا ہشر میں جب ان کو سجدے سے اٹھایا جائے گا بہت خوبصورت بلکہ رہا تھا کہ یہ ننے سنان خان حضور کی نات پڑھتے رہیں اور ہم سنتے رہیں اور اتنی کام عمر میں لے اور ترنم کو یہ سمجھتے ہیں بڑی اچھی بات ہے یہ والدین کی تربیت ہوتی ہے اپنی اولاد کو کہ بچپن سے حضور کا ذکر وہ سناتے ہیں بلکہ کانو میرہ سے گولتے ہیں درود پاک پڑھتے ہیں مائیں گود میں ڈال کے قرآن پڑھتی ہیں یہ اس قرآن کا نتیجہ ہے کہ آج یہ بچے اتنی خوبصورت آواز میں حضور کا ذکر کرتے ہیں تو علامہ صاحب میں آپ سے سوال کروں گا دلوں کا زنگ جو ہے آپ نے پہلے بھی کہا کہ اللہ کا جو ذکر ہے وہ دلوں کا زنگ کو بھی دور کرتا ہے میں نے بھی اس چیز کو کہا تو یہ بتائیں کہ دلوں کا زنگ کیسے دور کیا جاتا ہے مطلب کیا اس کا طریقہ کہا رہا ہے اس کا کیسے احتمام ہونا چاہیے کچھ اس میں طریقہ کیا کہتی ہے علماء علیاء کیسے احتمام کرتے تھے حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ بات ملتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ شَيْن سِقَالَةٌ وَسِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ کہ ہر چیز کو صاف کرنے کے لئے ہر چیز کو صاف کرنے کے لئے کوئی نہ کوئی آلہ ہے کوئی نہ کوئی سابون ہے مثال کے طور پر ہمارا یہ کپڑا ہے اس کپڑے پہ جب میل آتی ہے کجیل آتی ہے علودگی آتی ہے اس کپڑے کو صاف کرنے کے لئے ہمارے پاس سابون ہے صرف ہے یہ اس کو صاف کرنے کا آلہ ہے صرف کے ذریعے ہم اپنے کپڑے کو صاف کر لیتے ہیں وَسِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ فرمایا جو انسان کا قلب ہے یہ جو دل ہے قلوب کو صاف کرنے کے لئے جو آلہ ہے وہ فقط اللہ کا ذکر ہے جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ کے ذکر کے ساتھ ذکر کی جو ذرب ہوتی ہے ذرب کے ساتھ دل کی جو گندگی ہوتی ہے محل کو چیل ہوتی ہے وہ دور ہو جاتی ہے علودگی دور ہو جاتی ہے غلازت دور ہو جاتی ہے دل پاک اور صاف ہو جاتا ہے جب بندہ زبان سے سبحان اللہ کہتا ہے اللہ پاک ہے اللہ پاک ہے جب وہ اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے اس کا دل بھی پاک ہو جاتا ہے اس کی زبان بھی پاک ہو جاتی ہے اس کا سارا جسم پاکیزہ ہو جاتا ہے یہ اللہ کے ذکر سے انسانی دل جو ہے انسانی قلب جو ہے وہ صاف اور شفاف ہو جاتا ہے سبحان اللہ بڑی خوبصورت آپ نے بات کی اور بڑا یہ بات سن کے دل خوش ہوا جنت کی چابی جنت کی چابی کیا ہے یہ ذکر الہی سے اس کا کوئی بستگی ہے جی بالکل کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے سوال کیا گیا پیارے آقا و دعا کے شہرے والے آقا جنت کی قیمت کیا ہے فرمایا اگر تم جنت کی قیمت پوچھتے ہو جنت کی قیمت کے بارے میں سوال کرتے ہو لا الہ الا اللہ جنت کی قیمت لا الہ الا اللہ ہے اور اسی طرح حضرت انس بن مالک سے روایت ہے سوال کیا گیا پیارے آقا جنت کی چابی کیا ہے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم جنت کی چابی کے بارے میں سوال کر رہے ہو جنت کی چابی کا پوچھ رہے ہو تو جنت کی چابی لا الہ الا اللہ ہے اللہ افکر یعنی کہ آپ یہ سمجھیں کہ جنت میں داخل ہونے کے لیے جنت کی چابی حاصل کرنے کے لیے آپ کو ذکرِ الہی میں مشکول ہونا پڑے گا اور وقتاً فوقتاً جب جب آپ کے پاس نہ بھی وقت ہو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کریں اور یہ دلوں کو سکون بھی بخشے گا اور حضور نے جنت کی چابی کی مشارت بھی فرما دی ہے تو میرے پاس علی حسن قادری صاحب موجود ہیں تحت اللفظ نات ہمیں سناتے ہیں تو ہم ان سے کہتے ہیں ہمارے ناظرین کو خوبصورت تھی حضور کی نات سنائیں میں آپ کو احمد علی حاکم صاحب کا لکھا ہوا ایک کلام سناتا ہوں آپ لکھتے ہیں کہ بتا تیرے دل میں نبی کا پیار ہے کے نہیں بہت اچھے بتا نبی کا تیرے دل میں پیار ہے کے نہیں تو مصطفیٰ کے لیے بے قرار ہے کے نہیں نماز بعد میں پڑنا مگر یہ پہلے بتا تو بغزِ علی پہ شرم سار ہے کے نہیں تمہیں برا نہ لگے تو کیا میں پوچھ سکتا ہوں تو نبی کے یار کا دل سے یار ہے کے نہیں بہت اچھے تمہیں برا نہ لگے تو میں پوچھ سکتا ہوں تو نبی کے یار کا دل سے یار ہے کے نہیں تیرے مقام سے مطلب نہ تیری عظمت سے تیرے مقام سے مطلب نہ تیری عظمت سے سوال یہ ہے کہ تُو ان پہ نصار ہے کے نہیں سوال یہ ہے کہ تُو ان پہ نصار ہے کے نہیں میرے نبی نے تھا علی پہ اعتبار کیا میرے نبی نے تھا علی پہ اعتبار کیا علی پہ تجھ کو اب بھی اعتبار ہے کے نہیں اور آگے وہ لکھتے ہیں تمام خوشیاں مبارک تمہیں مگر یہ بتا تمام خوشیاں مبارک تجھے مگر یہ بتا غمِ حسین میں تُو عشقبار ہے کے نہیں اور آگے وہ مکہ لکھتے ہیں سوال قبر میں حاکم کیا فرشتوں نے سوال قبر میں حاکم کیا فرشتوں نے نبی یہاں بھی تیرا غم غصار ہے کے نہیں نبی یہاں بھی تیرا غم غصار ہے کے نہیں بتا نبی کا تیرے دل میں پیار ہے کے نہیں تُو مصطفیٰ کے لیے بے قرار ہے کے نہیں بہت خوبصورت کلام پڑھا ہے ماشاءاللہ یہ ویسے بھی آپ بھی تکتے رہتے ہیں حضور کا بڑے خوبصورت انداز میں ذکر کرتے ہیں علامہ صاحب میں پھر آپ کی جانب باتا ہوں کیا ذکرہ الہی سے سکون ملتا ہے یہ تو ہم بعد بار بطلبی کہہ رہے ہیں میں بھی کہہ رہا ہوں آپ بھی کہہ رہے ہیں اور اس کے ساتھ سکون کے علاوہ انسان کے کتنے معاملات روحانی اور جسمانی اس سے بہتر ہو سکتے ہیں جیسے اس وقت ہمیں بیماریوں میں کا معاملہ چل رہا ہے ہماری خاص طور پر ہماری روحانیت جو ہے یہاں تک کہ دل کو سکون کے علاوہ جو ہماری نماز پڑھنے کے بعد چہرے پر روحانیت آنی چاہیے اور جس وقت ہمارے بزرگ رات کو سوتے تھے وہ کلام پاک پڑھتے تھے اپنے جسموں پر دم کرتے تھے پوکتے تھے اور صبح میں جب وہ نکلتے تھے اللہ کا نام لیتے تھے ذکر الہی قرآن مجیدی مطلب سب کچھ کرنے کے باوجود یہ بتائیے گا کہ روحانی تسکین کیسے حاصل کی جاتی ہے حکمِ خدا ہے رب العالمین قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا اللہ کا ذکر دلوں کو اتمنان بخشتا ہے دلوں کو سکون دیتا ہے سرور دیتا ہے اور آج لوگ ہمارے پاس آتے ہیں پوچھتے ہیں کہ ہمارے گھر میں سکون نہیں اللہ نے مال تو دیا ہے بڑا معاملات تو بہت اچھے ہیں لیکن ہمارے گھروں میں سکون نہیں ہمارے دلوں کو سکون نہیں ہمارے کاروبار میں بے سکونی ہے گھروں میں بے سکونی ہے آئیزو اکربا میں بے سکونی ہے اولاد میں بے سکونی ہے ہمیں سکون نہیں ملتا ہم نے یہی پیغام دیتے ہیں اللہ رب العزت کا قرآن پڑھو سکون اللہ رب العزت نے اپنے ذکر میں رکھ دیا ہے اور یقینا ہمارے جو اولیاء کرام ہیں صوفیاء ہیں صلف صالحین ہیں وہ جب ذکر کرتے تھے جب ذکر کی محافل کا انعقاد کرتے تھے اس محافل میں بیٹھ کے جو بندے ذکر کرتے ہیں ان کا ظاہر بھی روشن ہو جاتا ہے باطن بھی روشن ہو جاتا ہے ان کا ظاہر بھی نور ہو جاتا ہے ان کا باطن بھی نور ہو جاتا ہے اور ذکرِ الٰہی جو ہے دلوں کو بھی سرور بخشتا ہے اور بندے کے بدن کو بھی سکون بخشتا ہے جو ذکرِ الٰہی کرتا ہے اس کے رزق میں بھی اضافہ ہوتا ہے اس کے مال میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور کاروبار میں بھی اضافہ ہوتا ہے میں تو یہ بات کہا کرتا ہوں کہ جس جگہ پہ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کیا جائے اللہ کی رحمت کے فرشتے اس جگہ کو اپنے حصار میں لے لیتے ہیں اور وہاں سے مصیبتیں آفات بلیات ہمیشہ کے لیے دور ہو جاتی ہیں یہ تو بڑی آپ نے خوبصورت بار جاتا ہے اسی طرح بندے کے دلوں کو بھی سکو ملتا ہے اچھا یہ ذکر کی معافلیں بھی ہمیں سجانی چاہیے یہ ہمارے اولیاء اکرام صلف صالحین بزرگاندین کا یہ شعار ہے احتمام کرنا چاہیے دوست آئیں لوگ بیٹھیں اور بلند آواز سے ذکر کیا جائیں جی بلکل بلند آواز سے جو ذکر ہے یہاں تک لکھا ہے صوفیہ اکرام نے جہاں تک ذکر کی آواز جاتی ہے جہاں تک ذکر کی آواز پہنچتی ہے جہاں تک ازان کی آواز پہنچتی ہے وہاں سے مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں جہاں جہاں تک آواز پہنچے گی وہاں سے یہ مصیبتیں میں چاگلی دور ہو جائیں گے ختم ہو جائیں گے علامہ صاحب نے بڑی خوبصورت باتیں ہمیں سنائی ہیں دل تو کرتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی باتیں سنتے رہیں بلکہ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میں آپ کے انتظار کو مزید نہ بڑھاؤں سلمان کلندری صاحب میرے پاس بیٹھے ہیں میں نے ان سے گزارش کرنی ہے کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں خوبصورت سے حدیعہ اقیدت پیش کریں سلام بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں سر آئینہ سنتے ہیں سر آئینہ سنتے ہیں پسے دیوار سنتے ہیں میں صدقے جاؤں ان کی رہے مطلع عالمینی کے میں صدقے جاؤں ان کی رحمت عالمینی کے ارے پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں مضافع جب مضافع جب کسی مہتے میں ان کی ناک پڑتا ہوں مضافع جب کسی مہتے میں ان کی ناک پڑتا ہوں تو میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں باشا اللہ بہت خوشرت انداز میں آپ کے پسندیدہ سنا خان سلمان کلندری صاحب نے حضور علیہ السلام مدہ سرائی کی ہے میں نے وقفے سے آتے ہی سلمان بھائی سے گفتگو بھی کرنی ہے ان کا حال احوال اور ان کا یہ حضور کا ذکر جو کرتے ہیں اس بارے میں بھی ان سے باتیں کریں گے یہاں بھی ہم نے لینا ہے چھوٹا سا وقفہ اور وقفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں موسیقی 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 موسیقی